السلام علیکم سٹورنٹ کیسے آپ سب لوگ اردو برائی جماعت ناہم آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر سکس پنچائت کے سوالات پلس خلاصہ تو سٹورنٹ سب سے پہلے ہم سوالات کی طرف آتے ہیں کویسٹن نمبر ایک ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودری میں دوستی کا آغاز کب ہوا جمن شیخ اور الگو چودری میں دوستی کا آغاز اسی زمانہ میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمراتی کے شگیرد تھے سوال نمبر دو ہے کہ شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکت کے حبہ نامے کے جسٹی کے بعد اس سے کیسا سلوک تھا شیخ جمن کی بیوی فہمی نے حبہ نامے کی جسٹی کے بعد خالہ کے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی تھی الگو چودری کے پانچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا شیخ جمن چونکہ الگو چودری چونکہ شیخ جمن کا گہرا دوست تھا اس لئے الگو کے پانچ مقرر ہونے پر شیخ جمن بہت خوش تھا اس کا خیال تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا الگو چودری نے کیا فیصلہ سنایا الگو چودری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھینطوں سے معقول نفع ہوتا ہے یعنی کہ منافع جوہاں مل رہا ہے وہ خالہ کے مہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہی بانامہ منصوب کر دیا جائے گا الگو چودری کا فیصلہ سنکر شیخ جمن کا ردعمل کیا تھا فیصلہ سنکر جمن سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا بھائی اس زمانے میں دوست یہی ہے کہ جو اپنوں پر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھوری پھیری جائے الگو چودری نے سمجھو سیٹ کو بیل کیوں فروخت کیا الگو چودری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی ان میں سے ایک بیل جو ہے وہ مر گیا تو اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا اس لیے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹ کو فروخت کر دیا ڈیڑھ سو روپے میں سمجھو سیٹ نے الگو چودری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا سمجھو سیٹ یکے پر سامان لاد کر منڈی کے تین تین چار 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 چکل لگاتا لیکن بیل کو کھانے کو سوکھا بھوس ڈال دیتا نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بھر میں ہی بیل کا کچھو مر نکل گیا یعنی کہ بیل جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا اس کے بعد آخر میں وہ مر جاتا ہے الگو چودری اور سمجھو سیٹ نے کون سا تنازہ پنچائت کے سامنے پیش کیا سمجھو سیٹ نے الگو چودری سے بیل ایک ماہ کے وعدے پر ادھار لیا تھا مگر جب بیل مر گیا تو سمجھو نے بقایا رقم ادا کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مریل بیل ان کے گلے باندیا تھا الگو یہ تنازہ پنچائت کے سامنے لے گیا شیخ جمع نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے سولوں کو کہاں تک پورا کیا شیخ جمع نے انصاف کے سولوں کو پورا کیا یعنی سمجھو سیٹ سے کہا کہ وہ الگو چودری کو بیل کی پوری قیمت ادا کرے تو سٹورنٹس سوالات کو ہم نے ریڈ کیا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے سبق پنچائت کا خلاصہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختدام کو پہنچا ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ